بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرس کیسے ہاں آج میں آپ کے لئے یونیک اور سٹائلش نیک ڈیزائن لے کر آئی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا چلیں ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ نیک میں نے کس طرح سے ریڈی کیا ہے اور ویڈیو کو اند تک بات کیا کریں تاکہ آپ کو سٹیپ پیس سٹیپ سمجھ میں آئے اور یہ میں نے شرٹ کا فرنٹ لے کے اور اس کے اوپر میں نے ایک پٹی لگانی ہے لیس کے ساتھ سنٹر لیس کے ساتھ یہ میں نے بلو کلر کی پٹی لی ہے اس کے نیچے میں نے زیرو کی بکرم لگا لی دونوں سائٹوں پہ سنٹر لیس لگا لی اور یہ پٹی جو ہے میں نے ساڑھے تین انچ لی تھی دونوں سائٹوں سے فولڈ کرنے کے بعد اس کی چڑھائی جو ہے بلو کلر کی پٹی کی ڈائی انچ آ رہی ہے اور سنٹر سے میں نے سیم گیپ دے کے ٹراؤزر کا کپڑا میں نے لگایا ہے ریڈ کلر کا اور اس کی چڑھائی بھی ہاف ہاف انچ ہے اب فرنٹ کا پیس ہے اس کو لے کے اور جو پٹی آپ کی جتنی بھی آپ اس کو کمر تک رکھنا چاہ رہے ہیں تو پندرہ انچ پہ سترہ انچ پہ نشان لگا لیں اور اس کے بعد اس کی چڑھائی لے کے چڑھائی کی نشان لگا کے ہاف انچ اندر کی طرف سلائی کا ماجن رکھ کے اس کی کٹنگ کرتے ہیں نیچے میں نے اس کے بکرم لگائی ہے اور یہ بگنر کے لیے جو ہے ایزی ویسے جیسے سکھا رہی ہوں کہ آرام سے یہ پٹی آپ لگا لیں جیسے اکثر لوگ نیچے سے بھی پلیکٹ ہو یا اس طرح کی پٹیاں سلائی کرتے ہیں تو یہ بلکل کمر پہ سلائی آتی ہے آڑی ٹیڑی ہو جاتی ہے اگر بکرم لگا کے کریں گے تو بلکل صحیح سے آپ کی پٹی سیٹ آ جائے گی اب اس کو شٹ کے اوپر سلائی کریں گے اس پٹی کو جو ہے الٹا رکھیں گے اور یہ جو سنٹر میں میں نے سنٹر لیس لگائی ہے تو اس کے نیچے کپڑا لگائیں گے تاکہ جب آپ پہنے تو نظر نہ آئے اب یہ دونوں سائٹوں سے سلائی لگانے کے بعد یہ نیچے بھی میں نے اس کو سلائی لگا لی اب اوپر سے نیکی کٹنگ کریں گے نیکی کٹنگ کے لیے میں نے اس کی چڑھائی جو ہے چار انچ لی ہے اوپر سے گھرائی ساڑھے تین انچ لی ہے کیونکہ اس کے سنٹر میں میں نے کٹ بھی دینا ہے اب اس میں راؤنڈ شیف دے کے اور اس کی نیکی چڑھائی جو ہے سائٹوں سے آپ پونہ پونہ اچ رکھ لیں کیونکہ اس کو کلٹی کر کے میں سیدھی سائٹ پہ سٹیچ کروں گی اب نیک لے کے اس کے اوپر نشان لگا لیں نشان لگانے کے بعد جتنی بھی اس کی چڑھائی ہے یہ نشان لگا کے آپیں چندر کی طرف مارجن رکھ کے کٹنگ کر لیں گے اب ایک بلو کلر کا کپڑا لے کے اس کے اوپر میں نیک پریس کروں گی پریس کرنے کے بعد یہ سائٹ پہ میں نے ریڈ کلر کی پائپن بھی لگا لی اور یہ دیکھیں اوپر سے میں نے نیک کٹنگ کرنے کے بعد آپ آپیں سلائی کا مارجن رکھوں گی اور اگر آپ بگنر ہیں آپ کو لگانا مشکل ہو رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ سنٹر اس کا آؤٹ ہو جائے گا تو پہلے اس کے اوپر آپ اس کو کچھا کر لیں اور پھر اس کے اوپر آپ سلائی لگا لیں اب اس کے سنٹر میں کٹ دینا ہے میں نے دو انچ کا تو بلو کلر کے کپڑے کے نیچے میں نے دھائی انچ کا تو زیرو کی بکرم لگائیں گے زیرو کی بکرم لگا کے اس کا سنٹر کر کے سنٹر میں سلائی لگا کے اور اس کو سنٹر سے سلائی لگائیں گے اب اس کو اندر کی طرف فولڈ کر کے ترپائی کر لیں گے اس کے سنٹر میں میں نے بٹن بھی لگا لیے اسٹیچ ہونے کے بعد اس کا کمپلیٹ لک دیکھیں جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پہ پلیز آپ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل کا بٹن کلک کریں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں بروقت آپ کو نوٹفکیشن مل جائے